اسلام علیکم ڈیئر سورنٹس کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیئر سورنٹس جو نیکسٹ پیپر ہے آپ کا یعنی جو کل پیپر ہونا ہے وہ ہونے کیمسٹری کا پیپر نائیت کلاس کیمسٹری کا پیپر ہونا ہے ڈیئر سورنٹس آپ کا اس حوالے سے امپورٹنٹ چیزیں کچھ آپ سے میں ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں جس کی طوریہ انشاءاللہ آپ کی بہت ہیلپ فول ہوگی آپ انشاءاللہ ان کو تیار کریں تو آپ اچھے ماقس لے سکتے ڈیئر سورنٹس سب سے پہلے تو اب وہ دھرنے وغیرہ اس کی وجہ سے جو ہیپے پر ڈلے ہوئی تھے تھوڑے جس کو جس تھوڑا سا آپ کو فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ بلکل ترجمت القرآن کے بعد تھا پر کمسٹری کا اور اس وقت بچوں کمسٹری کچھ تیاری جو تھی وہ اچھی نہیں تھی تو ابھی آپ کو کافی یعنی ایک پورا ویک مل گئے تیاری کرنے کے لیے آپ نے تیاری امید ہے اچھی طرح سے کی ہوگی تیاری تو اب آپ نے کرنا کیا ہے تاکہ اس میں تھوڑی سی ایفٹس سے آپ زیادہ ماقس لے جائیں تو جیس لنٹس آپ نے کیا کرنا ہے ایمس ای کیوز کی تیاری کرنے بہت اچھی طرح سے ایم سی کیوز کرنے ایکسرسائز والے ایم سی کیوز کرنے تقریباً آٹھ سے نو ایم سی کیوز آپ کے ایکسرسائز والے ٹھیک لگیں گے آٹھ سے نو ایم سی کیوز اس کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں کچھ پاسٹ پیپر کے امس کیوز تھوڑے بہت دیکھ لیں کچھ سمبلز جو ایلی میٹس گھتے ہیں وہ دیکھ لیں صحیح سے یہ ایکزیمپل ٹائپ چیزیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی والا چھوٹا سٹیبل ہے وہ دیکھ لیں اس طرح کی چیزیں کوئی ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں آپ پاسٹ پیپر سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو پاس مارڈل پیپر ہے تو اس سے دیکھ لیں اور ایکسرسائز والی یہ آپ کے امس کیوز تیار ہو جائیں گی اس کے بعد یہ سون تیسرا چپٹر بڑا ایمپورٹن ہے شارٹ کسن کی میں بات کر رہا ہوں تیسرا چپٹر تیسرا یا پہلا اور تیسرا اور پہلا تیسرا چپٹر اچھی طرح تیار کریں چار شارٹ کسن اس میں سے آنا ہے بڑا ایمپورٹن چپٹر ہے پانچ ٹوٹل کرنے ہوتے ہیں پانچ میں چار اگر ادھر سے ہو گئے تو ایک کسن پہلے چپٹر کے بندے کو ایسی بھی پہلا چپٹر یاد ہوتا ہے تو پہلا چپٹر بھی یعنی کہ آپ کا یہ پورشن پور ہو جائے گا اگر لگ ہوگا چوتھا پانچوان چھٹا یہ تین چپٹر میں لاغ بنایا جائے گا چوتھا پانچوان چھٹا یہاں سے آپ نے چھٹے چپٹر کی تیاری اور چوتھے کی اچھی طرح کرنی ہے پانچ میں کچھ امپورٹن تعریفیں کر لیں انشاءاللہ یہ پورشن بھی بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا چھٹا چپٹر صحیح کی ہوگا چوتھا چپٹر صحیح سے کی ہوگا انشاءاللہ آپ کا یہ پورشن بھی اچھی طرح اٹھا ہے پھر آپ نے ساتھوان چپٹر آٹھوان چپٹر ایک چپٹر کو پکڑ لینا ہے اس کو بالکل فل پرپیے کرنا ہے ساتھوان یا آٹھوان ان دونوں میں چار چار شارٹ کو سنانے ہیں چونکہ تو ساتھویں میں سے چار اگر آپ کے اٹیمٹ ہو جاتے ہیں آٹھویں میں سے آدھا بھی کر لیں یعنی تھوڑی سی کر لینے چیزیں انشاءاللہ ادھر سے آپ کا ایک کو سنان اٹیمٹ ہو ہی جائے گا تو پانچ ادھر سے بھی پور ہو جائیں گے اس طرح اندیسوں تھوڑی سی تیاری سے تھوڑی سی ایفٹ سے آپ کے شارٹ کو سن جاؤں گے وہ پورے انشاءاللہ اٹیمٹ ہو جائیں گے اب لانگ کو سن پر آ جاتے ہیں لانگ کو سن کی اوپر میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے انشاءاللہ اسی میں سے لانگ کو سن آئیں گے پہلا چپٹر دوسرا چپٹر تیسرا چپٹر چوتھا چپٹر اور پانچوہ یہ چہار چپٹر آپ اچھی طرح سے لانگ کو سن کے والے سے تیار کر لیں انشاءاللہ اس میں سے لانگ کو سن جو ہے آپ کا آ جائے گا اور سارے انشاءاللہ یعنی ان چار چپٹروں میں سے تو آنے ہیں نا آپ کے یعنی پہلا دوسرا چوتھا اور پانچوہ ان چپٹر کے کر لیں تو آپ کا جو ہے لانگوشن کا پورشن کمپلیٹ ہی ہو جانا ہے تو امید ہے آپ نے اسی کی مطابق بھی تیاری کی ہوئی پہلے کی تین چار لانگوشن ہیں ایکزمپل تھوڑی دیکھ لیجی گا دوسرے میں بھی دو تین ہے ردر فورڈ ہے بور ہے جو ہے دسکوری ہے پروٹان نیوٹران ان کی تھوڑے چیک کر لیں ان کے کنال ریز پوست کے بعد اس کو چیک کر لیں باقی چوتھے چپٹر کی طرف آئیں ہیٹروجن برننگ موسٹ امپورٹن ہے سنگل ڈیولیٹ بارنڈ اور لاسٹ میں جو میٹل سے ریلیٹڈ ہے آئونی کمپاؤنڈ کوولین کمپاؤنڈ میٹلز ہو گئے تو یہ تھوڑے سی امپورٹن ٹاپکز ہیں پانچہ چپٹر کی طرف جائیں تو بوئلہ چارلسہ ویری ویری امپورٹن اس کے بعد ویپر پریشر ایوپریشن ان میں یہ جو تین ہیں ویپر پریشر ایوپریشن بوئلنگ پوائنڈ یہ بڑے امپورٹن ٹاپکز ہیں تو بوئلہ پریشر پہ زیادہ دھیان دیجئے گا موسٹ لی یہ آتا بھی رہتا ہے بوئلنگ پوائنٹ بھی کیا پتا ہے امپورٹن بھی آجا ہے امپورٹن بھی آجا ہے امپورٹن ویسے احسان ہے تو یہ ٹاپکز احسان ہیں بوئلہ چارلسلہ ان کو اچھی طرح سے کیجئے گا انشاءاللہ جو ہے آپ کا لانگ کسٹن کا جو پورش چینل ہے وہ آپ کا کمپلیٹلی اچھی طرح سال ہو جائے گا اب سب لوگوں نے دعا کرنی اپنے لئے بھی اپنے باقی دوستوں کے لئے بھی تاکہ اچھا پیپر ہو سب لوگوں کا ہنڈرڈ پرسنٹ پیپر ہو تو یہ چیزیں آپ نے چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو ٹپ دیئے ہیں کہ یہ چیزیں آپ تیار کریں ٹھیک ہے شارکوس میں میں نے کیا بتایا پہلے چپٹر تیسرے چپٹر چوتھا چھٹا اور ساتھوں یہ پانچ چپٹر کر لیں انشاءاللہ تیس میں سے چھبیس اٹھائیس نمبر کے جو ہیں شارکوس نے آپ کے حال ہو جائیں گے ہاں تھوڑا سا اگر آپ تیار کرتے ہیں اس کو آٹھویں چپٹر کو تھوڑا تو انشاءاللہ وہ پورا بھی آپ کو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پانچ ایک چپٹر صحیح سے کر لیں باقی لانگ کے لئے جو میں نے بتایا کچھ کر لیں دیکھیں اگر آپ نے کچھ بھی تیاری نہیں کیا تو کچھ کر لیں ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھو اگر آپ تیاری نہیں کر سکتے کچھ کر لیں اللہ کرے انہی میں سے آ جائے ٹھیک کچھ لانگوشن کر لیں اور میں نے آپ کو بتا دیا اپنے کیسے تیار کرنے تو امید ہے انشاءاللہ اب سب لوگوں کا پیپ پر جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ اٹیمٹ ہوگا سب لوگوں نے دعا کرنی ہے اپنے تمام دوستوں کے لئے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھنا ہے اب سب لوگوں نے ایک دوسری کے لئے دعا کرنی ہے اللہ پاک اب سب کو اچھے مارکس کمیابی دل ہے تو ملتے ہیں دیو سنو اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سرا کیا رکھیے گا اللہ نے اکیبان